موزی وائرس پھیلنے لگا معمولات زندگی جام، سماجی رابطے ختم، ٹرانسپورٹ کا پہیا بھی رکنے لگا پنجاب کا سن سے ٹرانسپورٹ رابطہ منکتے، لاہور سمیت پنجاب بھر سے سن جانے والی پبلک ٹرانسپورٹ پر پابندی آئید پنجاب کے کسی شہر سے کوئی گاڑی سندھ میں نہیں جائے گی، ریلوے کا ٹرین آپریشن محدود کرنے کا فیصلہ چھے سے آٹھ ٹرینوں کی بندش پر غور، پہلے محلے میں پنجاب سے کراچی جانے والی ٹرینیں بند کی جائیں گی انتظامیہ کا برانچ لائن ٹرینیں بھی بند کرنے پر غور، واگا بارڈر بھی دو ہفتوں کے لیے بند، نوٹفیکیشن جاری کرونا سے بچاؤ سرکاری دفاتر میں عوام کا داخلہ بند، صرف محکموں کے ضروری افراد ہی دفتر آسکیں گے پاکس اور سیاحتی مقامات بھی بند، دکانیں، شاپنگ مالز، ہوتلز اور ریسٹورنٹس بھی رات دس بجے بند کرنے کا نوٹفیکیشن جاری، میڈیکل سٹورز اور گروسٹری سٹورز معمول کے مطابق کھولے رہیں گے پنجاب حکومت کا میٹنگز میں صرف انتہائی ضروری افراد کو بلانے کا فیصلہ افسران اجلاسوں میں ویڈیو لینک اور سکائپ کے ذریعے شرکت کریں گے کرونا کی روک تھام پانچ ارب روپے کا خصوصی فانڈ قائم ماسک اور سینیٹائزر زخیرہ کرنے والوں کے خلاف بلا امتیاز کریک ڈاؤن کا حکم گھروں میں بھی شادی کی تقریبات بند کرنے کی تجویز شاپنگ مالز اور ریسٹورنٹس کو رات ساکھ یا رات آٹھ وجے بند کرنے کی تجویز وزیرعالہ کی زیر صدارت کابینا کمیٹی کا اجلاس عوام کو لوٹنے والے مافیا کی جگہ چیل ہے ماسک اور سینیٹائزرز کے فرامی کی شکایت نہیں آنی چاہیے وزیرعالہ پانچاب اپنے مسافروں کو واپس لے جانا ہے تو خانی جہاز لاو متحدہ ارب امارات نے غیر ملکی ائرلائنز کا داخلہ بند کر دیا دوبائی انتظامیہ کا پی آئیے کی دو پروازوں کو لینڈنگ کی اجازت دینے کا فیصلہ تیارے پین پیس منٹ تک فضا میں رہے پی آئیے انتظامیہ کی خصوصی درخواست پر لینڈنگ کی اجازت ملی کرونا کے پنجاب بیوار لاہور میں کرونا کے چھے مریض زیر علاج پنجاب میں کنفرم مریضوں کی تعداد تیتس ہو گئی بی سائرین ملتان میں پانچ گجرات میں دو مریضوں میں وائرس کی تصدیق گل برک کے اے بلوک میں وائرس سے متاثرہ مشتبہ مریض رپورٹ صوبہ بھر میں ایک سو چاون مشتبہ مریضوں میں ایک سو ستانوے کلیر قرار ہو چکے ترجمان میک مائی پرائمری ہیلتھ کیر میو ہسپتال میں اب تک چھپس مرتبہ مریض آئے چار مریضوں کے ٹیسٹ مضبط آئے اور انیس کے مند پر رپورٹ ہوئے تین مریضوں کے کرونا ٹیسٹ آنا ابھی باقی ہیں میو ہسپتال کے سی ای او پروفیسر اسد اسلم اور ایمیز ڈاکٹر تاہیر خلیل کی میڈیا بریفنگ میو ہسپتال میں کرونا کے لیے ایک سو پچاس بیٹس مختص، سولہ بینٹی لیٹر، وائرس سے متاثرہ مریضوں کے لیے دستیاب ہیں عدیات اور کرتھ وافر مگاہ میں موجود ہیں مریض کے ساتھ دیماردار کو رہنے کی اجازت نہیں پروفیسر اسد اسلم کرونا سے نمٹنے کے لیے بڑی بیٹھا گوونر پنجاب اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی ملاقات وزیر قانون بشارت راجہ اور چیف سیکرٹری بھی موجود کرونا کے خلاف جنگ میں بھی کامیاب ہوں گے گوونر اور وزیر اعلیٰ پنجاب کا عظم کرونا سے متاثرہ افراد کو راشن سمیں دیگر مفت سہولت فراہم کریں گے گوونر چوتری سرور چیف سیکرٹری کی مارکٹوں کی بندش پر بریفنگ فیس ماس کا حصول ناممکن ہو گیا چھوٹے بڑے میڈیکل سٹورز پر ماس کی شدید کلت شہری مارکٹوں کے چکر لگانے پر مجبور جالی سینیٹائزر بنانے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن سگیاں کے قریب ذل انتظامیہ کی کاربائی ہینڈ سینیٹائزر بنانے والی فیکٹری سیل مالی کی رفتار سترہ ہزار سینیٹائزر قبضے میں لے لیے فیکٹری ایریا پولیس کا جالی سینیٹائزر بنانے والے کارخانے پر چھاپا ملزیم جاور نواز کی رفتار بڑی تعداد میں خواہمال بھی برابط یہ ملزیم گلی محلوں کی دکانوں پر جالی سینیٹائزر مستفلائی کرتا تھا ترجمان پولیس ماسک سینیٹائزر اور سرجکل آلات کی تیاری اور قیمتوں کا جائزہ صبح وزیر سنت و تجارت میاستم اقبال کی زیر صدارت اجلاس چند ٹکوں کی لالچ میں ماسک اور سرجکل آلات کا غائب ہو جانا قابل افسوس ہے حکومت خاموش نہیں رہے گی مہنگائی اور زخیرہ اندوزوں سے اہنی ہاتھوں سے نمٹیں گے میاستم اقبال موزی مرض احتیاط فرض حکمت اعملی سے ملک بھر میں امتحانات ملتبی ہونے کے بعد یونیورسٹیز میں داخلے بھی بن جامعات میں اب ستمبر کی بجائے اکتوبر یا نومبر میں داخلے کیے جائیں گے محکمہ تعلیم کا موقف سامنے آ گیا ڈسٹرک ایڈوکیشن ایتھارٹیز میں عملہ کم کرنے کے احکامات بھی چاری تمام ایتھارٹیز میں سٹاف کو ایک تہائی کرنے کی ہدایات پنجاب اسمبلی کے پچاس سال سے زائد عمر کے ملازمین کو چھٹی پر بھیجنے کا فیصلہ زائد عمر کے ملازمین آن لائن گھر سے سرویسز فراہم کریں گے موزی وائرس پر بروقت کابو نہ پانے کے کلاف کیس چیف جسٹس کاسم خان نے لارچر بینچ تشکیل دے دیا چیف جسٹس ہائی کورٹ سربراہی کریں گے کرونا کے معاملے پر جسٹس شاہ جمیل خان کی سربراہی میں دو رکھنی بینچ نے لارچر بینچ کی تشکیل کی سفارش کی تھی حکومت نے ائرپورٹ، پیلوی سٹیشن اور بس ٹینس پر کوئی حفاظتی اقدامات نہیں کیے ہائی کورٹ میں کرونا کے پیشن نظر بہتر انتظامات نہ کرنے کے کلاف ہائی کورٹ میں درخواستہ ہے کرونا کے مجتمع مریض گھر بیٹھے ڈاکٹر سے رابطہ کریں کینگ ایڈ ورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں ٹیلی میڈیسن کا افتتہ پروفیسرز اور اسسسٹن پروفیسرز ہما وقت مریضوں کو تیب بھی رہنمائی فراہم کریں گے عوام اپنے موبائل سے سکائپ کے ذریعے شعبہ ٹیلی میڈیسن سے رابطہ کر سکتے ہیں ڈاکٹر یاسمی راشی نیشنل کرکٹ اکیڈمی مکمل طور پر بند پی سی بی نے ملازمین کو دفتر آنے سے روک دیا چوبیس مارچ تک گھروں میں بیٹھ کر کام کرنے کا مشورہ قومی کرکٹرز کرونا سے کھلیر قرار پاکستان کرکٹ بورٹ نے کھلاڑیوں اور آفیشلز کے ایک سو اٹھائیس ٹیسٹ منفی آنے کی تصدیق کر دی سپورٹ سٹارف برادکاسٹرز اور ٹیم مالکان کے ٹیسٹ منفی ریپورٹ پی ایس ایل میں شرکت کرنے والے تمام کھلاڑی اور آفیشلز محکوز اور تندرست ہیں چیف ایکزیکٹیف پی سی بی وسیم خان سگرٹ نوشی سے جان چھروائیں سہت مند رہیں سگرٹ پینے والوں کو کرونا سے زیادہ خطرہ عام افراد کے نسب سگرٹ نوشوں کو کرونا زیادہ متاثر کرنے لگا وفاقی وزارت سہت کی پارلیمنٹ میں پیش کی گئی ریپورٹ میں انکشاف دس سے پندرہ فیسر سگرٹ نوش وارث سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں ماہرین کرونا سے نمٹنے کے لئے انتظامیہ متحرک ٹپٹی کمیشنر آفس میں کنچول روم قائم بلدیائے عظماء پولس اور ایسکیو کے اہلکار تین شفٹوں میں ڈیوٹیاں دیں گے شہریوں کو معلومات کی پراہمی محکمہ بلدیات نے ایڈیشنل سیکیٹری سمیت تین افسران کو فوکل پرسن مقرد کر دیا شہری کرونا سے متعلق اقدامات پر راہنمائی لے سکیں گے شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے پاک فوج کا ایک اور بہادر سپوت بطن پر قربان شمالی وزیرستان میں دہشتگردوں کے خلاف آپریشر میں شہید لیفٹنین آغا مقدس علی پی رون کی قبرستان میں سپوردے خاک کر دیے گئے پاک فوج کے چاہ کو چوبن دستے نے شہید کو سلامی دی شہید آغا مقدس نے آپریشر ردو فساد میں دہشتگردوں کی سرکوبی کی شاہد باگ میں نماز جنازہ کی آدائیگی سیاسی اور سماجی شخصیات عزیز وعقارب اور اہل علاقہ کی قصیر تعداد میں شرکت فضا نارے تکبیر اور پاک فوج زندہ باگ کے ناروں سے گونٹ اٹھی بلا رغبت و انات قانون کے مطابق انصاف کروں گا اللہ تعالی میری مدد اور رہنمائی فرمائے آمین جسٹس کاسم خان لاہور ہائی کورٹ کے نئے چیف جسٹس بن گئے گورنر ہاؤس میں تقریبے حلق پرداری گورنر پنچاب چودری سرور نے چیف جسٹس ہائی کورٹ سے حلق لیا تقریبے وزیرعالہ پنچاب اسمان بزدار ججز سینئر وکلا اور آئی جی پنچاب کی شرکت ہائی کورٹ کے ججز کی سینئرورٹی لسٹ میں تبدیلی جسٹس امیر بھٹی ہائی کورٹ کے سینئر ترین جج بن گئے خلف اٹھانے کے بعد چیف جسٹس کاسم خان کی ہائی کورٹ آمر ججز اور وکلا کے جانب سے چیف جسٹس کا پور تباہ کی استقبال پھولوں کی پتیانی چھاور پولیس کے چاہ کو چوب مندستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا ججز وکلا اور ملازمین نے چیف جسٹس کو مبارک بات دی چیف جسٹس کا حلق اٹھانے کے بعد پہلا فیصلہ ریجسٹرار اشتر عباس کو احدی سے ہٹا دیا ڈسٹرک این سیشن جج بہادر علی خان ریجسٹرار ہائی کورٹ تائیونات نوٹیفیکشن جاری کرونا سے بچاؤ کے لئے حفاظتی اگنامات تقریب حلف برداری میں آنے والی شخصیات کی سکریننگ گورنر پنجاب چودی سرور وزیرالہ پنجاب اسمان بزدار اور چیف جسٹس ہائی کورٹ کا ٹیمپریچر چیک کیا گیا سٹاف اور متعلقہ حکام کو ہین سینیٹائزز کے بعد تقریب میں شرکت کی اجازت دی گئی حکومتی سطح پر عالی شخصیات کا ہاتھ ملانے سے انکار گورنر اور وزیرالہ پنجاب نے دور سے سلام کیا خصوصی بچوں سے متعلق متنازہ ریمارکس پر وزیرے صحت برہم فیاض الحسن چوہان کے متنازہ ریمارکس پر وزیرے صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کا شدید احتجاج خصوصی بچوں کے حوالے سے ریمارکس پر انتہائی دکھ ہوا خصوصی بچے عذاب نہیں بلکہ اللہ کی رحمت ہوتے ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد پیراگن ہاؤسنگ سکینڈل خواجہ برادران کی رہائی میں تاخید خواجہ ساد رفیت کی روپکار میں نام غلط لکھ دیا کیا روپکار درستگی کے لیے واپس بھیجوا دی گئی نام غلط لکھے جانے کی وجہ سے تحال رہائی ممکن نہ ہو سکی زلین تظامیہ میں پھر سے اکھار پچھار ڈی جی ایل ڈی اے سمیر احمد سید تبدیل سمیر احمد سید کو ایڈیشنل سیکیٹری ویل فیر ایس این جی ای ڈی لگا دیا گیا گریڈ اونیس کے آفیسر احمد عزیز تارر ڈی جی ایل ڈی ای تایونہ نوٹیفیکیشن جاری ہائی کورٹ اور ماں تحت عدیہ میں بڑے پیمانے پر تباتے نواز شریف مریم نواز اور حمزہ شباز کے مقدمات کی سماعت کرنے والے احتساب عدالت کے جج امیر محمد خان تبدیل نیپ کیسز کی سماعت کرنے والا بینچ بھی تبدیل جسٹس علی باکر نجفی ملتان بینچ میں فرائض سر انجام دیں گے نیپ کیسز کی سماعت کے لیے جسٹس سردار احمد ناہیم اور جسٹس فاروق حیدر پر مجتمل نیا بینچ تشکیل نوٹیفیکیشن جاری مادت عدیہ کے پچپن ججز کے تبادوں کے احکامات جیڈیشل اکیڈمی کے متعدد افتران کی خدمات ہائی کورٹ کو واپس ڈی جی ڈسٹرک جیڈیشری ریحان بشیر اور سیشن جج ہیومن ریسورس ساجد علی آوان بھی تبدیل شہری ہوشیار مغربی ہواوں کے سسٹم کی انٹری بارشوں کا نیا سسٹم جمعے کو ملک میں داخل ہوگا ملگر بارش متوقع کے انڈی ایم اے نے متعلق اداروں کو الرٹ رہنے کا مراسلہ جاری کر دیا جذباتی مقالمے آواز کے اتار چڑھاؤں پر مکمل دسترز حقیقت کے قریب ادھاکاری شہنشاہ جذبات محمد علی کی آج چودوی برسی انہوں نے تین سو سے زائد فلموں میں ادھاکاری کے جوہر دکھائے موسیقی